دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک جنات اور ایک لڑکی کے بارے میں بتائیں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں دوستوں ایک آدمی سوکھے پتے کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اس کا نام شریف احمد تھا وہ اپنے نام ہی کی طرح بہت ہی شریف آدمی تھا چلتے چلتے شریف احمد کے پیروں میں درد ہونے لگا وہ کئی دنوں کا بھوکا بھی تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا کل سے اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور وہ لڑکڑاتا ہوا زمین پر گر پڑا زمین پر گرتے ہوئے اسے بہت حیرت ہوئی کیونکہ کمینہ آدمی کہیں بھی گر جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر شریف اور ایماندار آدمی کو گرنے کے لیے پاک اور صاف جگہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ لڑکڑاتا ہوا ایک دروازے پر جا کر گرا تھا شریف احمد جیسے تیسے دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو ایک مسجد کا دروازہ تھا مگر اس دروازے پر بڑا سا تالہ لگا ہوا تھا شریف احمد کی حالت بہت بری تھی بھوک کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا ایسے وقت میں آدمی صرف اور صرف روٹی کے بارے میں سوچتا ہے مگر وہ سچا اور شریف آدمی تھا پکا مسلمان تھا اس نے مسجد کے بند دروازے کو حیرس سے دیکھا اور سوچنے لگا یہ دروازہ بند کیوں ہے زہر کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے آخر سارے نمازی کہاں ہیں اتنے میں کسی نے شریف احمد کے کندے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کون ہو بھائی؟ شریف احمد نے جواب دیا میں تو اللہ کا آجز بندہ ہوں اس آدمی نے کہا خلیے سے تو معلوی معلوم دیتے ہو شریف احمد نے جواب دیا نماز پڑھانا تو ایک سعادت کی بات ہے اس نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ شریف بولا میرا نام شریف احمد ہے تو اس آدمی نے کہا میرا نام خدا بخش ہے مسجد کے ساتھ والے مکان میں رہتا ہوں اور اس گاؤں کی پنچائت کا سرپنچ بھی ہوں تو شریف احمد نے پوچھا بھائی خدا بخش یہ مسجد بند کیوں ہے؟ یہاں نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ زہر کا وقت ہوا جا رہا ہے خدا بخش نے کہا کیا پوچھتے ہو مولوی صاحب؟ ایک ہفتے سے یہ مسجد بند ہے یہاں جو مولوی پہلے نماز پڑھاتا تھا اسے اس کی ایک حرکت کی وجہ سے نکال دیا گیا پھر خدا بخش نے کہا کیا آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیا کریں گے؟ تو شریف احمد بولا ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں؟ آپ مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دیجئے زہر کا وقت ہوا جاتا ہے میں اعظان دے کر نماز کا اعلان کر دوں آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے آپ کئی دنوں کے بھوکے ہیں پہلے آپ کچھ روٹی کھا لیجئے پھر اعظان دیجئے گا یہ سن کر شریف احمد بولا نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے روٹی کی نہیں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے میں نماز پڑھنے کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا خدا بخش نے اپنی جیب سے مسجد کی چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا دروازہ کھولتے ہی شریف احمد مسجد میں داخل ہو گیا اتنی دیر میں خدا بخش ایک گلاس میں تھنڈا پانی لے کر آیا شریف احمد نے فرش پر بیٹھ کر پانی پیا اس کے بعد وضو کیا اور اعظان کی آواز جیسے ہی گاؤں میں گنجی تو گاؤں کے کئی مرد نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب چل دیئے شریف احمد کی آواز میں ایک سوز تھا اس کی اعظان گاؤں کے ہر شخص کے دل میں اترتی جا رہی تھی اعظان پوری ہونے تک کئی نمازی مسجد کے سہن میں جمع ہو چکے تھے سب لوگوں نے نئے مولوی کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا گاؤں کے لوگوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ نیا مولوی جوان ہے مگر بہت کمزور ہے جوان ہونے کے باوجود نئے مولوی کی آنکھوں میں شرم بھی ہے نماز پڑھنے کے بعد خدا بخش اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا شریف احمد کے سامنے رکھا شریف احمد نے سب سے کھانا کھانے کے لئے پوچھا لیکن سب نے کہا ہم گھر سے کھانا کھا کر آئے ہیں یہ سن کر شریف احمد نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا کئی دنوں کے بعد اسے کھانا ملا تھا لہٰذا ہر نوالہ اس کے حلق میں پھنس رہا تھا خدا بخش بولا مولوی صاحب مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے آپ وہاں رہ سکتے ہیں تو شریف احمد بولا میں مسجد میں نماز پڑھانے کے علاوہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤں گا اور ان کو دنیاوی تعلیم بھی دوں گا خدا بخش نے جواب دیا ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے خدا بخش کے جانے کے بعد شریف احمد کمرے میں گیا اور جیسے ہی کھڑکی کھولی فوراں اسے بند کر دیا کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا سہن ساف ساف نظر آ رہا تھا اور وہاں ایک جوان لڑکی سہن میں جھاڑو دے رہی تھی جیسے ہی شریف احمد نے کھڑکی کھولی اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے ٹکرا گئیں لہٰذا گھبرا کر شریف احمد نے کھڑکی کو بند کر دیا کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی وہ اچانک سے اٹھ گیا کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی آ گئی توبہ توبہ شریف احمد نے اپنے گال پیٹ لیے کچھ مہینوں میں ہی شریف احمد کی سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی لوگ کہتے کہ مولوی تو جوان ہے مگر نیت کا کھوٹا نہیں ہے پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا شریف احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ نہیں کھولی وہ ساری ساری رات گرمی میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اللہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے میں نے زندگی کی تمام آشائشیں تیری خوشنودی کے لیے ترک کر دی ہیں مگر یہ مو زور جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی نفس مجھے بار بار بہکاتا ہے جب تک میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کرلوں تو میری حفاظت فرما مجھے ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ایک دن اثر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا وہ کہنے لگا بیٹا ذرا میرے بیٹے ہاشو کو آ کر دیکھ لو وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے کبھی وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے اس کے مو سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں جلدی چلو بیٹا میرے بیٹے کو دیکھ لو اس کی ماں بہت پریشان ہے شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ چودہ پندرہ سال کا لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اس کے سرحانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پائنٹی سے وہی لڑکی کھڑی ہے جسے شریف نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا شریف کی نظر جیسے ہی لڑکی پر پڑی اس نے فوراں آنکھیں نیچی کر لی اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا اور کہا مجھے ایک صاف گلاس میں پانی لا کر دیں شریف احمد کو پانی کا گلاس لا کر دے دیا گیا اس نے کہا اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی میرے کام میں دخل نہیں دے گا اس کے بعد شریف احمد نے ہاشو کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور پھر قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی شریف احمد علاج کر ہی رہا تھا اتنے میں ہاشو کے مو سے ایک انجانی اور کڑک آواز نکلی کون ہے تو کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے شریف احمد نے ڈاٹتے ہوئے کہا تو کون ہے اس چھوٹے سے بچے کو تو کیوں تنگ کر رہا ہے جن زور سے دہارا اور بولا اس بچے اور اس کے دوستوں نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے مجھے زخمی کیا ہے تو شریف احمد بولا اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا کیسے زخمی کیا تو وہ بولا کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا میں ایک جانور کی شکل میں چلا جا رہا تھا تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے تو شریف احمد بولا یقیناً اس نے بہت غلط حرکت کی ہے کسی بے زبان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے میں ہاشو کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان جانور کو تنگ نہیں کرے گا ہاشو کو سزا مل چکی ہے مہربانی کر کے اب تم ہاشو کو چھوڑ دو تمہیں قسم ہے اس نے کہا مجھے قسم مت دو میں اسے اور بھی سزا دوں گا شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا تو ہاشو کے موہ سے ایک زوردار چیک نکلی وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا ہائے ظالم تو نے مجھے مال ڈالا تو نے مجھے جلا دیا تو نے یہ اچھا نہیں کیا مولوی ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر میں پھر واپس آؤں گا اور ضرور آؤں گا اس کے بعد شریف احمد ہاشو کی طرف بڑھا اور کہا اب تم کیسے ہو اس نے کہا میں ٹھیک ہوں ہاشو کے والد خدا بخش نے آگے بڑھ کر کہا مولوی بیٹا تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر تو شریف احمد نے کہا میں نے کوئی احسان نہیں کیا یہ تو اللہ پاک کے کلام کا اثر ہے اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے یہ کہہ کر شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک کلم اور دوات نکالی دوات کھولتے ہی پورے کمرے میں زافران کی خوشبو فیل گئی شریف احمد نے کلم کو زافران میں ڈبایا اور تاویز لکھنے لگا تاویز لکھنے کے بعد شریف احمد نے تاویز خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دی اور کہا اس تاویز کو چمڑے میں لپیٹ کر ہاشو کے سیدھے بازو پر باندھ دینا اثر کی نماز کے بعد ہاشو کے سرحانے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا اللہ نے چاہا تو جن کبھی دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا اس واقعے کے تیسرے دن اثر کی نماز کے بعد شریف احمد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ہاشو بھاگتا ہوا آیا اور سلام کر کے کہنے لگا آپ کو میرے اببہ نے ابھی بولایا ہے یہ سنتے ہی شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے ہاشو کے پیچھے چلنے لگا گھر آ کر خدا بخش کی بیوی سے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا مولوی بیٹا نہ جانے کیوں ان جنوں نے میرا ہی گھر دیکھ رکھا ہے پہلے ہاشو پر جن آیا تھا اب شریفہ پر یہ سنتے ہی مولوی شریف احمد بولا آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کی آیا ہے تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے اس کے بعد شریف احمد سب کے ساتھ اس لڑکی کے کمرے میں گیا اور وظائف کرنے لگا علاج کے بعد شریف احمد نے اپنا بیگ کھول کر قلم اور دواد نکالا اور تعویز لکھنے کے بعد تعویز خدا بخش کو دیا اور کہا یہ تعویز چمڑے میں سی کر شریفہ کے سیدھے بازو پر باند دینا یہ کہتے ہوئے شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے سلام کرتا ہوا باہر نکل گیا اگلے دن شریف احمد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہاشو اسے دوبارہ بلانے آ گیا اس کی بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی شریف احمد دوبارہ گھر میں آیا تو گھر جاتے ہی اس نے کچھ نئے لوگوں کو دیکھا وہاں ایک بڑی عمر کی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی جبکہ چارپائی کے سرحانے ایک لڑکا کھڑا تھا آؤ مولوی بیٹا گھبراؤ نہیں اصل میں یہ شریفہ کی ساس ہے اور یہ اس کا منگیتر ہے شریف احمد نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے وہ جنزادی یقینا شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی کل میں نے جو تعویز دیا تھا وہ شریفہ کے بازو پر باندھا تھا کہ نہیں تو اس کی ماں نے کہا مولوی بیٹا میں نے رات ہی کو اس کے دائیں بازو پر تعویز باندھ دیا تھا مگر صبح دیکھا تو وہ تعویز اس کے بازو پر نہیں تھا شریفہ سے پوچھا تو اسے بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ رات کے وقت میں تعویز کہا گیا اس کے بعد شریف احمد سب کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور علاج شروع کر دیا اور قرآن پاک کی تلاوت اور وظیفہ پڑتا رہا اور اس سے کہنے لگا تو جنزادی ہے عورت ہے اس لئے میں شرافت سے کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دے اس کی شادی ہونے والی ہے اگر تُو نے اسے شرافت سے نہ چھوڑا تو یہ سن کر وہ بولی شادی اور اس کی جو شخص بھی اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ پہلی رات ہی دردناک موت سے مر جائے گا یہ میرا وعدہ ہے اور پتھر کی لکیر ہے دوستو ہم آپ کو یہاں بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی خود ڈراما کر رہی تھی آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں آپ کو پتا چل جائے گا اس کی بات کو سن کر اس کی ہونے والی ساس اور منگیتر کا رنگ سفید پڑ گیا اتنے میں شریفہ اچانک اپنی جگہ سے چلتی ہوئی دیوار کی جانب بڑھی اور ڈنڈا لے کر اپنے ہونے والے شوہر اور اس کی ماں کو مارنے لگی اور کہنے لگی تو مجھ سے شادی کرے گا تو مجھ سے شادی کرے گا اتنے میں شریفہ کے ماں باپ اس کے ہاس سے ڈنڈا چھین کر اس کو قابو میں کرنے لگے اور اس کو کمرے میں لے جا کر بند کر دیا اس کے بعد شریفہ کی ہونے والی ساس کہنے لگی معاف کرنا بھائی صاحب میں آج ہی منگنی کو توڑتی ہوں مجھے اپنے بیٹے کی تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کروانی یہ کہہ کر وہ دونوں ماں اور بیٹا گھر سے چلے گئے شریفہ کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے شریف احمد نے تھوڑی دیر انتظار کیا پھر اپنا بیگ سمحل کر سلام کرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا شریف احمد رات بھر پریشان رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جنزادی کتنی طاقتور ہے اس کے اتنے وظائف کے بعد بھی شریفہ پر قبضہ جمائے بیٹھی رہی شریف احمد کے جلالی وظیفے کا بھی اس جنزادی پر کوئی اثر نہیں ہوا دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ شریفہ پر کسی جنزادی کا کوئی اثر نہیں تھا وہ تو بس ایک گرامہ کر رہی تھی اگلی صبح شریف احمد بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے اچانک ہاشو بھاگتا ہوا آیا اور کہا مولوی صاحب جلدی چلو اس کی بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی شریف احمد جب ان کے گھر پہنچا تو شریفہ کی ماں نے کہا مولوی بیٹا میری بیٹی کب ٹھیک ہوگی یہ جنزادی کب پیچھا چھوڑے گی شریف احمد نے کہا آپ فکر نہ کریں یہ جنزادی بھی جلدی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی اللہ تیری زبان مبارک کرے میری بیٹی تو پورے گاؤں میں بدنام ہو گئی ہے اوپر سے اس کی پھوپی نے بھی رشتہ توڑ دیا اب تو ہی بتا بیٹا کون میری بیٹی سے شادی کرے گا تو شریف احمد بولا اما آپ فکر نہ کریں اللہ بہتر کرے گا یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا ہے تو اللہ اس سے بہتر رشتہ بھیج دے گا آپ جا کر شریفہ کے کمرے کا دروازہ کھولیں آج میں ایسا جلالی وظیفہ کروں گا کہ وہ جنزادی چیختی بھی بھاگ جائے گی میرے ساتھ کمرے میں کوئی اور نہیں ہوگا شاید شریف احمد کو اس پر شک ہو گیا تھا اب کیونکہ شریف احمد بھی بڑا نیک انسان تھا اور اس لڑکی کی حالت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اس لئے شریف احمد آہستہ سے چلتا ہوا شریفہ کی چارپائی کے پاس آیا شریفہ چارپائی پر بیٹھی ہل ہل کر حق اللہ کا ورد کر رہی تھی شریف احمد چارپائی کے پاس پہنچ کر رک گیا تھوڑے دیر تک شریفہ کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آواز میں بولا شریفہ یہ ناٹک اب تم بند کر دو تمہارے اوپر کوئی جنزادی نہیں ہے شریف احمد کی بات سن کر شریفہ خاموش ہو گئی اس نے اپنا سر اوپر کیا اور شریف احمد کو گھورنے لگی تو تمہیں پتا چل گیا ہے کہ میں ڈراما کر رہی ہوں ہاں مجھے پتا چل گیا ہے کہ تُو نے اپنی آنکھیں کیسے لال کی ہیں تو شریفہ نے کہا میں نے گلیسرین ڈال کر اپنی آنکھیں لال کی ہیں شریف احمد نے کہا تیرے اس ناٹک کی وجہ سے تیرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں شریفہ بولی مجھے افسوس ہے اس بات کا لیکن میں بھی مجبور تھی مجھے کیوں یہ رشتہ منظور نہیں تھا کیونکہ میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا تو شریف احمد نے کہا اگر تجھے یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو سیدھے سیدھے انکار کر دیتی اتنا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی شریفہ بولی میرا رشتہ اس وقت تیہ ہوا تھا جب میں جھولے میں تھی اور شادی کے وقت بھی مجھ سے نہیں پوچھا جانا تھا میں دس جماعت پاس ہوں اور اس نے کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے لیکن اب تیرا کیا ہوگا تو اسے کون شادی کرے گا آس پاس ہر جگہ پر تو یہ مشہور ہو گیا کہ تُو آسیب زدہ ہے یہ سن کر شریفہ مسکرا دی اور کہنے لگی مجھ سے شادی وہ کرے گا جسے یہ معلوم ہے کہ میرے اوپر کسی جنزادی کا قبضہ نہیں ہے شریفہ احمد واقعی میں بہت شریف تھا اس نے کہا کیا مطلب تو لڑکی کہنے لگی یا تو تُو واقعی بہت ناسمجھ ہے یا ناسمجھ بن رہا ہے شریفہ نے شرارتی نظروں سے شریفہ احمد کو دیکھتے ہوئے کہا کیا مطلب شریفہ احمد سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا سیانوں نے سچ ہی کہا ہے کہ عورت کے مکروفریب سے اللہ ہی بچائے یہ کہہ کر شریف احمد اپنے کانوں سے ہاتھ لگاتے ہوئے اپنا بیگ سمحل کر کمرے سے باہر نکل گیا شریفہ کی ماں نے کہا بیٹا کیا جنزادی نے شریفہ کا پیچھا چھوڑ دیا تو شریف احمد بولا بہت جلد وہ جنزادی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی شریفہ کی ماں پریشان تھی کہ اس سے شادی کون کرے گا پھوپی نے تو اس کا رشتہ توڑ دیا آس پاس کے گاؤں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ وہ جنزادی دولے کو مار دے گی اتنے میں شریفہ کی ماں بولی بیٹا تجھے تو سب کچھ معلوم ہے نا تو معلوی بھی ہے تو بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتا کیا تو کرے گا میری بیٹی سے شادی ویسے بھی تو شادی شدہ نہیں ہے یہ سن کر شریف احمد نے کہا میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں کہیں آپ کی برادری کے لوگ برا نہ مانے شریفہ کی ماں نے کہا اس مشکل وقت میں کون سا میری برادری کے لوگ میرے کام آئے ہیں جو میں اپنی برادری والوں کے برا ماننے کے بارے میں سوچوں اور پھر تو مسلمان بندہ ہے اس ناتے تو میری برادری کا ہے یہ سن کر شریف احمد نے کہا پلے گاؤں میں میری خالہ رہتی ہیں میں صویرے جا کر اسے لے آؤں گا آپ ان سے میری شادی کی بات کر لینا شریف احمد نے اپنی رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے یہ جواب دے دیا دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھا ہوگا اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور ہاں ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے